نوستگار آپ دیکھ رہے ہیں چلیے وہاں خبر جہاں اور آپ کے ساتھ میں ہوں راجیو شرما بات فلم آدی پرش کی جس کو لے کر ویوات خمتہ نظر نہیں آ رہا آدی پرش پر دکھائے گئے سمبادوں کو لے کر لوگوں کو آپت دی ہے آیودیا بارانسی سے لے کر ہر دوار تک تمام ہندو سنگٹھن اس فلم کا ویروت کر رہے ہیں اتر پردیش 36 گڑ سمیت تمام راجیوں میں فلم پر بین کی مانگ ہو رہی ہے تو کچھ ہندو سنگٹھنوں نے فلم پر بین کی مانگ کو لے کر دلی ہائی کورٹ کا بھی دروازہ کھٹ کھٹا دیا ہے ادھر لکھنوں میں فلم کی سٹار کاسٹ ڈائیلاغ رائٹر ڈائریکٹر پروڈیوسر کے خلاف کی اس درج کرنے کی مانگ کی گئی ہے لگاتار ہورہ ویروت پردیشن کے بعد فلم کے نرماتوں نے تیع کیا کہ ویواتت سموادوں کو فلم سے ہٹایا جائے گا اور یہ ہفتے بھر کے بھیتر ہوگا مگر فلم کو لے کر لوگوں کا غصہ تھم نہیں رہا وی ایف ایکس کو لے کر کرداروں تک فلم آدھی پرش ویوادوں میں چھائی ہے بھگوان رام پر بنی اس فلم کا دیش ویاپی ویروت ہو رہا ہے کئی لوگوں کو فلم کے ڈائیلاغ پسند نہیں آ رہے فلم آدھی پرش کا ویروت کیول بھارت تک ہی سیمت نہیں ہے بلکہ نیپال میں بھی اس فلم کا ویروت جاری ہے ہندو سنگٹھنوں کا کہنا ہے کہ فلم مول رامان کا اپمان ہے اس میں دھارمے کو الگ طریقے سے پیش کیا گیا ہے ہندو سنگٹھنوں نے ہندو بھاوناو کو آہت کرنے کا آروپ بھی لگایا ہے تو آدھی پرش کو لے کر ہندو سنگٹھنوں نے آروپ لگایا ہندو بھاوناو کو اپمان کرنے کا آروپ لگایا یہ بھی کہا گیا کہ مول رامان کا یہ اپمان ہے ویش بھوشا ڈائیلاغ آدھی کو لے کر بھی سوال کھڑے کیے گئے ہیں وہیں آدھی پرش میں دکھائے گا سموادوں پر جاری بوال کے بیچ کیندر سرکار کی اور سے بھی سکت ٹپڑی سامنے آئی کیندر سوشنہ پرسانل منتری انراغ تھاکور نے کہا کہ کسی کی بھاوناو کو ٹھےز پہنچانے کی اجازت نہیں ہے حالانکہ انہوں نے کہا کہ فلم کے رائٹر اور ڈائیریکٹر ویوادیٹ ڈائیلاغ بدلنے کو راضی ہو گئے ہیں سی بی اف سی نے اس پہ جو نردے کرنا ہے وہ کیا ہے سینٹر بورڈ آف فلم سرٹیفکیشن ہے ان کا ایک کام ہے اور جو فلم کے نرماتہ نردیشک ہیں اور جو لے خک بھی ہیں ان لوگوں نے جو ڈائیلاغ بدلنے کی بات ہے وہ بھی کہی ہے کسی کی بھی بھاوناو کو آہد کرنے کا ادھکار کسی کو نہیں ہے ارز ساڑھے چار ہزار لائنیں میں نے گینی تو نہیں ہے پر لگ بھاگ اتنی لائنوں کے سموات پکچر میں ہیں اس میں سے اگر پانچ پہ اعتراض ہے آپ کو تو یہ پانچ کا اعتراض میں شیرودھاری کرتا ہوں میں اتنے ہنکار میں نہیں ہوں میں برمہ نہیں ہوں کہ میں نے کلم اٹھائی لیکھنی سے جو لکھ دیا وہی ویدھی ہو گئی ارے بلکل نہیں میں رام تطو کو سمجھنے کا پریاس کر رہا ہوں میں بجرنگ بلی کو سمجھنے کا پریاس کر رہا ہوں عدی پروش فلم کو لے کر بوال جاری ہے عدی پروش میں دکھائے گا سمادوں کو لے کر دیش بھر میں ویرودھ اور پردرشن ہو رہے ہیں اس بیچ فلم کے رائٹر منوج منتشر نے مومبائی پولیس سے سرکشا کی مانگ کی ہے بتایا جا رہا ہے کہ منوج منتشر نے بوال کے بیچ خود کو خطرے کی آشنگ کا جتائی ہے مومبائی پولیس سے منتشر کی عرضی پر مومبائی پولیس نے ویچار کرنے کے بعد سرکشا مہیا کروانے پر مومبائی پولیس فیصلہ لے گی اور اب رکھ کر لیتے ہیں اس وقت آ رہی بڑے خبر کا جیہاں مل مادی پروش سے ویبادے ڈائلوگ ہٹانے کا فیصلہ لے لیا گیا ہے مل مادی پروش کے ویبادے ڈائلوگ کو بدلا جائے گا ہندو بھاونا کو آہد کرنے کا آروپ لگا ہے فلم سے دیوتاؤں کا اپمان کرنے کا آروپ لگا ہے فلم کے ڈائلوگز کا جم کر ویرود ہو رہا ہے ڈائلوگز جنہوں نے دیکھے انہوں نے بھی سنے جنہوں نے اس کو ٹریلر میں دیکھا انہوں نے بھی اس پر سوال اٹھائے حالکہ ٹریلر میں کئی لوگ ریویل نہیں کیے گئے لیکن جو لوگ اس فلم کو دیکھ کر آ رہے ہیں وہ لوگ ان کچھ ڈائلوگز کو لے کر کافی سنگین آروپ اور اعتراض جتا رہے ہیں بیجے پی تو جس دن ریلیج ہوئی اور لوگوں کی پرتکریہ آئی تب ہی سی بیروت میں اور گیش کی کروڑو جنتہ کروڑو ہندو کروڑو رام میں ماننے والے کروڑو عربو نمانجی میں ماننے والے آج بہت دکھے میں سویم اور میرا پریوار آدھی پروش کی انتجار کر رہے ہیں کہ جائیں گے دھماکہ کریں گے اور ہم نے یہ بھی تیہ کیا تھا کہ کم سے کم یہ کچھار لوگوں کو بتائیں گے پرانتو آدھی پروش کا جو ڈائلوگ ویس بھوشہ دیکھنے کے بعد اور ٹی وی میں دیکھنے کے بعد چینلوں میں دیکھنے کے بعد ٹکٹ تھا وہ پھار کے فیک دیا میری پیٹی سویم بوری بلی سے آئی تھی پرسو یہ فلم دیکھنے کے لئے پپا بولے چلو ہم نے ٹکٹ لے لیے اور جب ہم نے کہا پپیٹا یہ فلم میں تو بھگوان رام کا اپمان ہے اس فلم میں انمان جی کا اپمان ہے جہاں ماتا شروع بولتے تھے وہ بہن جی بولنے لگے انمان جی کی بھاسا کو اس طرح سے کر دیا کہ آپ فیسواس نہیں کریں گے کہ تیرا تیل تیرا کپڑا جلا ڈالوں گا یہ کیا ہے نمان جی ایسا بولے دکھو میں نے ابھی آدی پوروش دیکھا نہیں ہے لیکن آدی پوروش اس فلم کے ویشے میں جو ابھی ریومر ہے جو پبلک نے جنہوں دیکھا ہے جو ریویو آ رہے ہیں وہ اچھے نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہندو جنمانس کو ان کے سموادوں سے ٹھیز پونچی ہے اور اس کے پہلے بھی یہ ویشے جب آیا تھا جب ٹریلر آیا تھا اس کا تب بھی میں نے یہ کہا تھا تاکی اس میں کسی بھی فلم کو اس کا ویرود ہم ترنت نہیں کرتے ہیں ہم اس فلم کو دیکھیں گے تب اس کا ویرود ہم کریں گے لیکن اس سمیں جو کچھ بھی ہم سننے کو ہمیں مل رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور نشچت طور پر آدی پوروش فلم نے ہندو جنمانس کے کہیں نہ کہیں منوں کو ٹھیز پہنچائی ہے ہندو جو من ہے اس کی اپنی جو پرمپرائیں ہیں اپنے آستھا کے کیندر ہیں ایسٹ ہیں ان کے بشے میں ان کی ویش ان کی بھارشہ ان کی بھوشہ اس سب پر ان کا ایک چنتن ہے ان کا ایک مانس ہے اس کو کہیں نہ کہیں بدروپ کیا گیا ہے اور اسی لیے پرسطت کھڑی ہوئی ہے اب انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے کچھ سمبادوں سے اگر ہندو سماج کو ٹھیز پہنچی ہے اور میں اس کو ٹھیک کروں گا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اوثر تو ان کو دینا چاہیے اگر انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو ٹھیک کریں گے تو بہت اچھی بات ہے ہم جو دوبارہ دیکھیں گے اور اگر اچھا ہوگا تو سوگت کریں گے دیالوگ کو ٹھیک کرنے کی بات شروع کر دی گئی ہے ایسا کہا گیا ہے منوج منتشیر کے طرف سے کہ میں اس میں سالے چار ہزار دیالوگ تھے اور اگر پانچ چھے دیالوگ کے اوپر لوگوں کے سوال ہیں ان کی بھامنائیں آہت ہوئی ہیں تو یہ پتھر کی لکیر نہیں ہے اسے بدلنے کے لیے ہم تیار ہیں اور بدلیں گے ضرور لیکن ایک ویواد تو شروع کر ہی دیا گیا ہے سناتن کے اوپر بنائی گئی فلم مریادہ پرشوتم کو کینر میں رکھ کر بنائی گئی فلم کو لے کر کیا اتنی دھیلی ریسرچ کی جا سکتی ہے جسے بعد میں لوگ دویلت ہوں لوگ اندولت ہوں لوگوں کو دکھ لگے ان کی آستہ پر چوٹو آچائر پرمود مشرا ہندو دھرم گروہ میرے ساتھ اس وقت جڑ گئے بھگوان رام آدھی پرش مریادہ پرشوتم کو لے کر سامنے آئی تھی اور یہ آتے ہی اتنی جلدی ویوادوں میں گھر گئی کہتے ہیں آستہ اور بھکتی کے لیے ونمرتہ بہت ضروری ہوتی ہے وہ ونمرتہ ویشبھوشا میں بھی دکھنی چاہیے وہ ونمرتہ شبدوں میں بھی دکھنی چاہیے اس فلم کے شبدوں پر بھی سوال ہے اس فلم کی ویشبھوشا پر بھی سوال ہے بلکل دیکھئے سر کیا ہوتا ہے جیسا ان لوگوں کی پوری پلاننگ ہوتی ہے اب ہی کوئی سن رہا تھا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیل اب ڈائلاغ کو ہٹانا ہے سبدوں کو ہٹانا ہے تو ہٹانے والی نوبت کیوں آئی یعنی پہلے سے ہی آپ کی پلاننگ ہوتی ہے پہلے سے آپ کی پوری تیاری ہوتی ہے کہ سبدوں کے مادہم سے چوڑ دیا جائے بھی سبوسا کے مادہم سے چوڑ دیا جائے تو یہ پلاننگ آپ پہلے سے کیوں کرتے ہیں آج ہٹانے کی بات اس لیے کر رہے ہیں کہ میں ڈائلاغ چینج کروں گا پتھا کی لکیڑ نہیں ہے یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ جانتے ہیں کہ پھرم پھروپ ہوگی اب کہیں نہ کہیں یہاں پر جو سنگٹھن ہے یہاں پر جو بہتائیت ہے وہ ہندو سماج کا سناتن سماج کی بہتائیت ہے جن کے مادہم سے ان کی کمائی ہونی ہے ان کے پیسے بننے ہیں اور پیچھے سے کہیں نہ کہیں سے ان کو فنڈنگ ہوتی ہے کہ جا کر کے ہندو کی بھاوناؤں کو سناتنی بھاوناؤں کو ہندو دھرم کو چوٹ پہنچاؤ تو یہ لوگ جانبوش کرتے ہیں آج پتا چلا ہے کہ ہاں جب لوگ بیواد کر رہے ہیں لوگ اس کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں تب ان کی مجبوری بن گئی کہ ہاں پتھر کی لکیڑنے اس کو ہم چینج کریں گے تو چینج کرنے والی پرستی آپ کی کیوں آئی آپ پہلے فلموں بھی کرتے رہے ہیں میں ان کی ہی بات نہیں کر رہا میں کالی ایک فلم کی بات کر دوں تو وہاں بھی کالی مارکو چگریٹ پی رہے دکھایا گیا کیا سناتن دھرم میں ایسا سوہبنی ہے کہیں سے ایسا کچھ ہے پیکے فلم میں بھگوان سنکر جی کو سنکر سیو کے روپ کو ٹوائلٹ میں کھڑے ہیں سنکر جی او چگریٹ پی رہے ہیں یہ کونسے سوہبنی ہے باتیں ہیں تنڈو فلم میں بھگوان سنکر جی کو اور پیاران سنکر سبدا Titan کا کر رہے ہیں کہاں سے کر رہے ہیں برہماش It beginnings اندر جوتہ پہلنے کے آنا جانا ہویا ہے یہ سبدا کی باتیں نہیں ہیں آج پورس میں بھی بھگوان رام کو جوتے پہلانا یہ کہیں سوہبنی ہے جو ہے رامان ساگل جی کے رامان میں کہیں دکھایا گیا ہے کہ دکھایا گیا ہے ، کہیں رام رو کی رامان میں کہیں ہیں تو یہ رامان کو بنانے سے پہلے کہ انہوں نے رامان کو پڑھا رامائن کو جانا رامائن کو سمجھا رام کی شرطوں کا چتر کیا یہ جانبوشت کرتے ہیں یہ کہیں لے کہیں سے پوری پراننگ گھوٹی کیسے ہندو بھاوناوں کو اٹھے سکت ہو جائے جائے ہنمان یہاں پر جو ہے بھگوان رام کیا جو ہے پستو بیوان کی جگہ ایک چھنیاں کو بٹھا دیا جاتا ہے ملکہ آپ اس کو مجاگ بنا رہے ہیں بچوں کا کھلونا بنا رہے ہیں بچے دیکھیں گے اس کو ہمارے بچے ہی ہمارا بھوش ہے جب بچوں کو آج آپ کارٹون دکھا رہے ہیں اس طرح سنگیان لینا چاہیے کہ ایسی فلمیں کیوں بناتے ہیں پہلے سے بناتے ہیں بعد میں چینج کرنے کی نوبت کیا ہوتی ہے پیچھے دیکھ لیجئے پدماوت کی بارے میں ملکہ اس میں بھی چینج کیا انہوں نے کیوں چینج کرنے کی ستھی آتی بھائی ایسا کیا کرتے ہیں آپ کہ ملکہ دماغ نہیں بھوشہ بھرا گیا دماغ میں تو یہ ایسا کیوں ہوتا ہے اس پر سرکار کو ہمارے سنگٹھلوں کو ہم سب کو جاگروک ہونے کی ضرورت ہے اور ان فلموں کا بحث کارنے کی ضرورت ہے اور ایسے داریکٹر پروڈوسر کو سزا دلوانے کی ضرورت ہے سزا دلوانے کی ضرورت ہے لیکن فلم سنسر بورڈ اگر ان چیزوں کو پاس کر رہا ہے تو یہاں پر سنسر بورڈ کے بھی سوچ پر سوال اٹھتے ہیں کہ کیا وہ ان چیزوں کو پکڑ نہیں پایا اس کا کیا کام تھا اس کی کیا ذمہ داری تھی آچارہ شیلیش بھی میرے ساتھ اس وقت جڑے ہوئے آچارہ شیلیش آپ سے بھی وہی سوال سے میں شروعات کروں گا جب دھارمک آستھا کی بات ہوتی ہے جب دھارمک پرتیکوں کی بات ہوتی ہے تو ان کے ساتھ ایک تلوار کی دھار پر چلنے جیسی بات ہوتی ہے بڑا سمل کر ایک ایک اتحاس کو اٹھانا اور دیکھنا پڑتا ہے کیا یہاں پر ونمرتہ پوری طریقے سے گائب ہو گئی شبد جو چاہے بھر دیے گئے بے ویش بھوشا بھگوان حنمان کو جس طریقے سے پریزنٹ کیا گیا ہے اس پر بھی لوگ سوال اٹھا رہے ہیں تو کیا ریسرچ ہے کیا نہیں ہے کیا صرف پیسے کمانے کے لیے بھگوان رام کے نام کا سہارہ لے کر فلم کو پروز دیا گیا جائے سری رام راجیو جی اس فلم کے پروڈوشر ڈیریکٹر اور رائٹر ان تین لوگوں کا کوئی ریسرچ نہیں تھا ان لوگوں نے رامانان ساگر جی کی بنائی ہوئی رامائن کو بھی نہیں دیکھی جب ہم پروز شری رام کا دھیان کرتے ہیں یا سوچتے ہیں یا پوجا کرتے ہیں آج پورے بھارت اپورے ویشو کی جنمہارس میں تو ہمیں آنکھ بند کرنے کے بعد عرون گومل جی اور ماتا سیٹا کے روپے دیپکا جی بکھائی دیتے ہیں آج انہوں نے ایسا گھرنیت کام کیا ہے یا فلم کارٹ شاٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا اس فلم کو بھارت میں ہم چلنے نہیں دیں گے یہا فلم ہمارے مریادہ پشتم شری رام جی کا اپمان ہے حنوان جی جو سات عمر میں ایک عمر ہے ان کا اپمان ہے ماتا سیٹا کا اپمان ہے اور ایک پرتاپی رامان جو چاروں دشاؤں میں ایک بڑا سمرات جی اور بھگوان شیو کا انت بھگ اس کا بھی اپمان ہے آپ دیکھئے کہ اس فلم میں کیسے راون کو ناغوں کے ساتھ کس طرح لٹایا گیا ہے اور کیسے راون جو ہے وہاں چڑھیا پر بیٹھ کر کے سواری کر رہا ہے جبکہ کشفک بھگوان کو لوگ چھوڑ دیا کشفک بھگوان کی کوئی چرچہ نہیں ہے یا فلم ہندو سماد کے ساتھ پوری طرح سے مزاک ہے اپمان ہے اور منوض منتصیر اے لوگ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں اے لوگ دو چار پڑھ کر کے دو چار چیزوں کو گڑھ کر کے اور انہوں نے سماج میں جو پرسطت کیا ہے وہاں اپمان جنک ہے ماتا سیتا کا اپمان ہے ماتا سیتا کا جب ہم روپ کو سوچتے ہیں تو ان کے چرن کو دیکھتے ہیں ان کے چرن میں نمن کرنے کا من کرتا ہے بار بار ان کو چرن بندنا کرنے کا من کرتا ہے اور جس پرکار انہوں نے اس آدھی پوروش میں سیتا وادہ کو پرزنٹ کیا ہے وہ اپنے آپ پر تکھدائی ہے جنہوں نے بھی رامائن میں کام کیا چاہے وہ عرون گوبل جی ہو دیپکا جی ہو ان سب لوگوں نے اس چریتر کو جیا اس قویل میں کسی نے چریتر کو نہیں جیا آج جو اس قویل میں ہنمان ہے وہاں سگریٹ پیتے ہوئے گھوم رہے ہیں مارکٹنگ کر رہے ہیں جو پرابوشری رام کا رول پرماشن کیا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ ایسے تو راون بھی ایسا رول نہیں کیا تھا جیسے پرابوشری رام سوامیتہ کے اور شانتی کے پرتیق ہیں اور اس میں جو پرابوشری رام کا درس آئے گیا ہے ایسا لگتا ہے کہ چوبیس گھنٹہ پرابوشری رام جو ہے وہاں جدھ کے من کو وچار کو رکھتے ہیں اور چوبیس گھنٹہ وہاں کو نشا پان کر کے رکھے ہیں ایسا فلم میں پرسود کیا گیا ہے وہاں یا فلم جو ہے ہماری آنے والی پیڑھی اور جو ابھی کا جنریشن ہے ان سب کے من مستق پر ایک ایسا امیٹ چاپ ہے جو پرابوشری رام کا جو چریتر ہے اس کو کہیں نہ کہیں دھومل کرنے کی استطیق میں ہے ان کی ٹیم نے نہ تو رامچری رتوانس کا ادھین کیا نہ بالمکی رمائن کا ادھین کیا اور نہ ہی رامانند ساگر جی جو جن کے اوپر پرابوشری رام کی اند کرپاتی اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو بھزن اور گانہ ہیں وہاں بھی دیکھئے یہاں ڈائیلوگز ہے وہاں دو ٹکے کے لوگوں کی باتوکی جیسی ہے رامائن میں دیکھئے میں آپ کی باتوں سے سہمت ہوں یہ سارے سوال لوگ اٹھائی رہے ہیں جو لوگ اس فلم کا دیکھنے گئے ہیں آتے ہیں انہوں نے بھی سوال اٹھائے ہیں لیکن بڑی بات یہاں پر ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس فلم کو چلنے نہیں دیا جانا چاہیے کہ وہ پریورتن کافی نہیں ہے لیکن سناتنیوں دورہ بنائی گئی یہ فلم ہے سناتن کے اوپر بنائی گئی فلم ہے میں یہ دکھا دینا چاہتا ہوں اپنے درشکوں کو کہ لوگ کتنا دیکھنے جا رہے ہیں اس کو یہ فلم کالیکشن کر رہی ہے پیسے کما رہی ہے کیا یہی ادیش شتہ ہے اس فلم کے بنانے والوں کا اس کے پیچھے سال دوہزار تیس کی موسٹ اویٹڈ فلم ہے آدھی پروش ریلیز ہوتے ہی تو ویوادوں میں گھری کہیں اس کے ڈوئی لاک پر سوال اٹھے کہیں کاسٹیوم کئی کریکٹر پر سوال اٹھے فلم کو ریویو میں بھی کچھ خاص نہیں حاصل ہوا لیکن اس سمکہ فلم کی کمائی پر کوئی اثر نہیں پڑا ہے اور تیسرے دن فلم کی کمائی میں اچھال دیکھنے کو ملا ہے شنیوار کے مقابلے فلم نے 2.68 فیضی سے زیادہ کمائی کی پہلے دن فلم نے قریب 86 کروڑ 75 لاک کی کمائی کی تھی دوسرے دن شنیوار کو اس کی کمائی میں کمی دیکھی گئی اور فلم کی کمائی میں 24.78 پرشت کی گراوٹ آئی دوسرے دن 66 کروڑ 25 لاک کی کاروبار کیا گیا تیسرے دن کمائی میں پھیرو چھال آیا اور فلم نے 67 کروڑ کی کمائی کر لی تو آنکڑوں کی مانے تو فلم نے تیسرے دن باکس آفیس پر قریب 219 کروڑ کا کلیکشن کر لیا اب یہاں پر آدھی پرش 2023 کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم بن گئی ہے دراصل اس سے پہلے ریکارڈ سال کی شروعات میں ریلیز ہوئی پتھان کے نام تھا اب آدھی پرش کے ریلیز ہوتے ہی پتھان کا یہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے جہاں پتھان نے شروعاتی تین دنوں میں 166 کروڑ 75 لاکھ کمائی تھے وہیں آدھی پرش نے 200 کروڑ کا آنکڑا پار کر لیا ہے اب بڑی خبر کی بھی بات کر لیتے ہیں یہ تو ہم نے اس لئے آپ کو پتایا کہ تمام بیبادوں کے بیچ فلم پیسے کمائی رہی ہے جو شاید میکرز کا ایک ادیشت تھا لیکن بڑی خبر یہ ہے کہ سنجر آوت نے بیان دیا ہے سنجر آوت نے بیان دیا کیا آپ ہندو خطرے میں نہیں ہیں فلم میں رام کے نام کو خراب کیا گیا ہے سنجر آوت کا بیان سامنے آیا ہے راجنیتی کرتے ہوئے سنجر آوت بھی یہاں پر دکھائی پڑ رہے ہیں اور سیدھے سیدھے تنج کس رہے ہیں ادھر آدھی پرش فلم کو لے کر سن تصماز ناراض ہے ان کی اور سے فلم پر روک لگانے کی مانگ کی گئی ہے انہوں نے فلم سنسر بورڈ پر بھی کاروائی کی مانگ کی ہے کہا کہ اب دوائلاغ بدل کر فلم کو پرستط کیا جائے گا وہ بھی غلط ہے سنتوں کا کہنا ہے کہ پچھلے کافی سب سے فلموں کے ذریعے سناتن پر پرہار ہو رہے ہیں اور ہماری دھارمک پر راست کو توڑ مرول کر پیش کیا جا رہا ہے اچھی طرح جانتے ہیں کہ سستی لوگ پر عطا کیسے لیا جائے کیونکہ پرچار کرنے میں ان کو پیسے بہت خرچ کرنے پڑتے ہیں تو اس لئے جان بوچ کر کے اور وہ بھی ہندو سناتن دھرم ایسی کرتے ہیں کہ جسے ہندو سماج کو ٹھیس پہنچے ان کو کسی کی بھاونہ سے دھارمک بھاونہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کو پیسے کمانے سے مطلب ہے اور ہمیں پتا چلا ہے کہ وہ منوج منستصیر سکلا ہیں انہوں نے ان کو لکھا ہے پہلے بھی بڑے اچھے چیرہ انہوں نے لکھا ہے دو چھر میں نے جو سنا ہے تو اس سے بھی بڑا درباہ کے پر کچھ نہیں ہو سکتا کہ منوج جی جیسے لوگ پیسوں کے لوگ میں ہمارے پوراڑک شرطوں کے ساتھ گلت سمباد کر کے درسار ہیں اس سے بڑا نندنی کچھ نہیں ہو سکتا یہ بہت بڑا نہ صرف ایک ہندو سماج کی نگاہوں میں انہوں نے اپراد کیا ہے ساتھ میں یہ کہیں نہ کہیں سمبیدھانک دائرے میں بھی آئیں گے قانونی ان پر کروائی بھی ہندو مہا سبا پریاز کرے گی کرنے کی جو بھی ہوا ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے بہت بڑا پاپ بھی کیا ہے اس لئے اس کی جتنے نندہ کی جائے کم ہے اور سوال صرف سمباد تو جو ہے وہ تو ہی ہے اتنی نچلے استر کی سمباد جس ہنمان جی کی اشتہ سیدھنوں نے دکے داتا جو ان ہنمان جی کو کہا جا رہے گی تمہاری فوا کا یہ باگیچہ ہے جو ہوا کھانے چلا گیا اس طرح کی تلاک اور اس طرح کی سمباد جو ہے یہاں کہیں نہ کہیں گریمہ کو گریمہ کو ٹھےس پہنچانے والا سمباد ہے جو جان بوچ کر کے سوچ سمجھ کے کیا گیا ہے صرف اس کے پیچھے ادیس سستی لوگ پیرتا ہے اور ہمیں تو ایسا پرتیت ہو رہا ہے کہ ابھی بھی انڈر ورڈ کا پربھاو اور جہادی مانسکتہ کے لوگوں کا پربھاو فلموں پہ ہے یہ سرکار دس ورس ہونے جاری لیکن پھر بھی موضی سرکار کے راج میں پی کے فلم آیا جس میں بھگوان سیوک کے آپ مان کرتے دکھایا اور تمام بھگوان آیا اس کے پہلے بھی لیلا کا ایک آیا اور اب آ گیا اور اس پہ سنسر بورڈ بھی موک درسک بن کے بیٹھے رہتی ہے ہمیں لگتا سنسر بورڈ میں بھی ایسے لوگ ہیں جو جہادی مانسکتہ کے ہیں گھوسکھور ہیں نسیڑی ہیں جو نسا کر کے بیٹھتے ہیں آپ دیکھو ہمیں سرکار کو تدکال میں مانگ کر رہا ہوں کہ اس فلم کو پرتیبندت کریں میرے ساتھ میرے خاص مہمان بنے ہوئے آچائر پرمود مشرا بنے ہوئے ہیں آچائر شہلیش بنے ہوئے ہیں آچائر پرمود مشرا میں نے بھی آکڑے دکھا ہے کہ اس فلم نے پہلے تین دنوں میں ہی کمائی کا ریکارڈ توڑ دیا ہے یہی ایک بڑا عدیش تھا اس فلم اور اس کے میکرز کا کہ ان کو کمائی کرنی تھی انہیں آستھاؤں سے کوئی مطلب نہیں تھا آستھاؤں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا لیکن آپ لوگوں کا جو اعتراض ہے سناتن دھرم کے جانکار ہونے کے ناتے اس فلم کو بنانے والے سناتنی ہیں دیکھنے والے سناتنی ہیں اعتراض بھی سناتنی کر رہے ہیں تو پھر آخر حل کہاں سے نکلے گا بلکو دیکھیں راجیو جی صاحب نے بھی کہا سناتنی کے بارے میں آپ سناتنی کس کو مانتے ہیں اپنے حساب سے سناتنی کا ارث کیا ہوتا ہے مطلب کیا ہوتا ہے سناتنی کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم نے اپنے آپ میں رکھ لیا ہم سکلا جی ہیں تیواری جی ہیں پانڈے جی ہیں دوبے جی ہیں ہم راجفوت ہیں ہم اسے سناتنی ہوگے یہاں پر جو دکھائی دے رہا ہے جیسا کہ ابھی سنت سماس کے مادہم سے بھی آچار جی بتا رہے تھے تو ہم نے یہ دیکھا کہ جو یہ سنسر بورڈ والے ہوتے ہیں اس میں بھی ملی بھگت ہوتی ہے اور یہاں پر صرف اور صرف جو ہمیں دکھائی دیتا ہے چاہو فیلم ہو چاہو بورڈ ہو مولی بڑھ ہو یہ سب لوگ مل کر کسی کا ادھن ہوتا ہے پیسہ ہوتا ہے کسی کا شمبان نہیں ہے کسی کا جو ہے کسی کی بھاوناوں کو نہیں دیکھنا ہے تو یہاں پر سب ملی بھگت ہوتی رہی بات سناتنی کی تو یہ سناتنی کہیں سے ہو نہیں سکتے سناتنی اگر جراسہ بھی ان کے انس ہوتا ایک پرسنٹ بھی انس ہوتا تو بھگوان کی خلاف دیوی دیوتاؤں کی خلاف جو ہم لوگ پوجہ کرتے ہیں یہاں پر سبہ برحم مورت میں اٹھنا ان کی پوجہ پرتشتہ کرنا ان کے چالیسہ میں رامائن میں انیک چاپائیوں کے مادھن سے زیون چلانا اور یہاں تک کی اس کے مادھن سے منوکاونوں کو پھوڑ کیا جاتا ہے ایسا ہمارا سناتن کہتا ہے اور ہوتے بھی ہیں اگر اس پر کام کیا جائے تو بلکل فلک بھی اچھا ملتا ہے انہوں دیوی دیوتاؤں کو آپ مان کرنا ستبدوں کے مادھن سے جو ہے بھیس بھوسا کے مادھن سے سناتن پر ٹھس مہنچانا تو سناتنی کیسے ہو سکتے ہیں کہاں سناتنی ہو سکتے ہیں یہ سناتنی بند کر کے اور پیسے سے پیسہ لے کر کے کہیں نے کہیں دھرم پر آگھات کرنا اور جو جنتا ہے ان پر آگھات کرنا رہی بات آپ نے جو یہ کہا کہ یہاں جو دیکھنے والی بھی سناتنی ہے اب فلم بنی ہے مارکٹ میں آئی ہے تو کہیں نے کہیں جو لوگ لالائیت ہوتے ہیں بھئی نئی چیز آئی ہے وہ دیکھتے ہیں کیا ہوگا اب لوگوں نے دیکھا نہیں رہی بات جو ترد دکھایا تھا تو کچھ ہی لوگ دیکھ پاتے ہیں اس کو پورا نہیں دیکھ پاتے نام رکھا گیا آدھی پورش تو لوگ بھی سوچتے ہیں بھئی آدھی پورش نام رکھا گیا تو لکھتا ہے بھئی بھگوان رام کی بارے میں بڑھیا کچھ اور گاتھا گائی ہو گئی ہوگی باندی کی رامی ایڈ کے ماتھیں کچھ اور چیز نکالی گئی ہوگی تلسلی جی کے رامی ایڈ کی ماتھیں کچھ اور چیز دی ہو گئی ہوگی تو یہاں پر لوگوں کی بھامنا یہ ہوتی ہے جب لوگ وہاں پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں تب سمجھتے ہیں کہ یہاں ہم دیکھنے کچھ اور آئے تھے لیکن دکھایا ہمیں کچھ اور جا رہا ہے تو بلکل راجیو جی یہ بہت ہی غلط ہے فلم پر پرتبندھ لگانا یہ سرکار کی جمعیداری بنتی ہے اور بہت بڑی بات یہ ہے کہ BJP کی سرکار ہمارے دیس میں موڈی جی کی سرکار ہمارے دیس میں اس کے بعد بھی ایسے فلمیں ریڈیز ہو جاتی ہیں یہ بہت بڑی سطرم کی بات ہے بہت بڑا نندنی بھی شہی ہے یہ اس کو سرکار کو تتکال ہی اس کو بین کر دینا چاہیے کسی بھی شنیمہ گھروں میں یہ فلم نہ چلے کیونکہ جتنے چلی ہے لوگوں نے دیکھا سما جان گیا ہے کہ اس میں کیا دکھایا گیا ہے کس طریقے سے دکھایا گیا ہے تو اس کو پرتبندھت کر ہی دینا چاہیے راجیو جی کچھ لوگا بھگوان حنمان کیا جو جو کریکٹر اس میں جس طریقے سے ان کا نبھایا گیا ہے اس کو جس طریقے سے تیار کیا گیا اس پر بھی سوال ہے کیا بھگوان حنمان کے چہرے کو بھگوان حنمان کس طریقے سے اس میں دکھایا گئے ہیں اسے آپ نے دیکھا ہے راجیو جی دیکھئے جب ہم حنمان چال صاحب ہے پڑھایا جاتا ہے گروہ کے مادیم سے برامر کے مادیم سے مادا پیدا کے مادیم سے تو پہلی پرارپنا کرائی گئی گروہ کی گروہ کون ہے پرم گروہ پھری نارائر رام تو سری گروہ چرن سروج رج نیج من یہاں چرن سمبند دیا گیا ہے کہ پہلے چرن کو پوزو گروہ کی چرن کو پوزو سری گروہ چرن سروج رج نیج من مکر صدھار من کے دوستوں کو یعنی من روپی درپن کو دیکھتے ہوئے دکھاتے ہوئے اس کو صدھار کرتے ہوئے تو برنو رکھ بر بیمل جسو جو دائر کھل چاری یہاں پر اب ان حنمان جی کے بارے میں ایسا چترن کیا جائے ایسے واہن کو درسا دیا جائے ان کی سروق کو بدل دیا جائے ان کی بھاسا کو بدل دیا جائے تو کہاں سے سو بنی ہے کہ کون سی صبح آ رہی ہے اور یہ صبح کہاں سے دکھائی دے رہی ہے تو میرا ماننا ہے کہ جو یہ گلتیاں کر رہے ہیں اس کا پرائشت نہیں ہے اس کا دند ہے اس کا دند ان کو دینا چاہیے رجوع جی جی اس کا دند ہے اس کا دند انہیں دینا چاہیے اچار شیلیش میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اچار شیلیش ابھی اچار چکرپانی مہاراج ایک بات کہہ رہے تھے ان کا کہنا تھا یہ سستی لوکپریتہ ہے اکثر فلم بنانے کے بعد اس کے پروموشن میں بہت پیسہ خرچ ہوتا ہے تو ایک طریقہ سستی لوکپریتہ کا تھا جو کہ انہوں نے یہاں پر کرنے کی کوشش کی وہ کہتے ہیں نا کہ بدنام ہوئے تو کیا نام نہیں ہوگا وہی کچھ کرنے کی یہاں پر کوشش کی گئی ہے ویواد پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور ویواد کے ذریعے اپنی فلم کو آگے سامنے رکھنے کی کوشش کی راجیو جی میں سب سے پہلے بھارت سرکار سے مانگ کرتا ہوں کہ پرسون جوسی کو سنسر بولٹ کے ادھاک سپت سے ہٹایا جائے کیونکہ پرسون جوسی اتنا اپنے آپ کو بدوان مانتے ہیں اس کے باوجود بھی انہوں نے سنسر بولٹ میں اس کو پاس کیسے کیا اس فلم کو اس فلم کو انہوں نے دیکھا نہیں دیکھا نہیں اس کا مطلب انہوں نے اپنی جمواری سے پیسے ہٹے اس لئے شگر آتی شگر میں آپ کے چینل کے مادم سے مانگ کرتا ہوں کہ پرسون جوسی کو شگر آتی شگر سنسر بولٹ کے ادھاک سپت سے ہٹایا جائے اور اگر پرسون جوسی آپ کو شرم ہے آپ سراتمی ہیں بھرامن ہیں تو آپ اب علام استحفاد دیجئے اور ساتھ ہی ساتھ میں منوز منتشیر جو کہہ رہے ہیں کہ پاس شبدوں کی بات آپ اس فلم کو دیکھ رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں لوگوں کو آپ کیا بات رہے ہیں بھوش میں لوگ کیا سوچیں گے کیا دیکھیں گے ماتا شیطہ کا بستر کس پرکار کا ہے کس پرکار کا کوسٹوم ہے ماتا شیطہ جو رامائن میں انہوں نے بستر دارند کیا تھا دیچے سے اوپر تک وہ پوری طرح سے ایسی چاڑی تھی جس کا دیکھنے سے ایک سمبان ہوتا ہے آج ماتا شیطہ کو کمزور کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں آپ کی مانسکتہ جو ہے وہاں جہادی لوگوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس لئے آپ نے ماتا شیطہ کو اس طرح اس پرکار کا بیس آرن کر آیا اور ساتھی ساتھ جو رامان کا رول کیا ہے وہاں خلجی کی طرح دیکھتا ہے وہاں تگلہ کی اکرانتہ کی طرح دیکھتا ہے اور اس کو آپ ایک پخشی کے اوپر آپ بٹھا کر کے اور اڑا رہے ہیں کشپگوان کا کہیں کوئی چرچہ نہیں ہے آپ نے نہ تو رامائن دیکھا نہ رامانان ساغر کا چریتر کو دیکھا نہ تو آپ نے رامچریت مانس پڑھا نہ تو آپ نے بال میں کی رامائن پڑھا اور نہ ہی آپ کو ساستر کا گیان ہے نہ ہی بھارت کی سلسکرتی کا گیان ہے ہرمان جی کا بھی اپنان کیا آپ نے ہرمان جی کا آپ نے اپنان دکیا ہی ساتھی ساتھ سناتنیوں کے ساتھ کالنےوی کی طرح چھل بھی کیا آپ نے ہرمان جی کا نام سے ایک سیٹ ریزر کر دیا آپ دیکھئے سینیما گھروں میں کس کس پرکار کی لوگ فلمیں دیکھتے ہیں کورسی پر بیٹھ کر کیا کیا گندگی پہلاتے ہیں سالوں پہلے سالوں پہلے جو رامان ان ساگر جی کا آپ نے ذکر کیا رامان ان ساگر نے کم ریسورسز میں کم چیزوں میں انہوں نے ایک ایسی رامان گڑ دی جو تب دیکھی گئی تو لوگ ہاتھ جوڑ کر بقاعدہ دیکھتے تھے شردہ کے ساتھ دیکھا کرتے تھے ایک ایک اپیسوٹ کا انتظار ہوتا تھا سالوں بعد ابھی کورونا کے دور میں جب اس کا پھر سے ٹیلیکاسٹ ہوا تب بھی وہ اسی طریقے سے دیکھی گئی اتنے سالوں میں نہ تب سوال اٹھا نہ آج سوال اٹھا اس فلم کے ریلیز ہوتے ہی سوال اٹھنے شروع ہو گئے کہاں کمی آپ کو نظر آ رہی ہے دیکھئے راجیو جی مجھے ہر جگہ کبھی دیکھ رہی ہے چاہے کردانوں کا لکس کا دیکھئے ان کے ڈائلوکس کا دیکھئے ہنمان جی کا جو شروع ہے اس کو دیکھئے ہنمان جی کی جو مولچال کی بھاشا ہے اس کو دیکھئے مریادہ پرشتم سری ڈام جی کا جس طرح کا بھاشا جس طرح کا ڈریس جس طرح کا رہنسان وہ سب گھڑ مٹی ایک کر دیا ہے انہوں نے رمائین آدھیپورس کے نام کا اپمان کیا ہے مردہ پرشتم رام کا نام کا پن کیا ہے لنکا نگری سونے کی نگری تھی اس کو کالا نگری کے روپے دکھایا گیا ہے سیتا ماتا کا گیٹ اپس کیا کیسا گیٹ اپس بنا دیا وہاں جو مہیلہ جنہوں نے فلم کا سیتا ماتا کا رول کیا ہے چار دن بعد وہی الگ الگ فلموں میں رول نبھائیں گی پھر کیا ہوگا کسے فلموں میں ان کے ساتھ ایکٹر کس کیس طرح کا بیہب کرے گا اس طرح کے قرآدار کو چننا چاہیے جو بھوش میں بھی سببان پائے اور ہمارے سیتا ماتا کے سببان کو پرقرار رکھے آپ ایسے لوگوں کو اٹھا کر کے اور سیتا ماتا کا رول دے دیتے ہیں وستر کیا دکھا دیتے ہیں آپ پروسیر رام کا جو چہرہ آپ دیکھتے ہیں ان کا سومتہ دیکھتے ہیں پروسیر رام کا گصہ صرف ایک بار سومتر کے سامنے ہوا اس کے بعد وہ کہیں کہیں گصہ نہیں ہوئے ہیں لیکن پروسیر رام کا اس میں آپ نے جو دکھایا آئے وہ اپنے آپ پر دکھدائی ہے اس کے ساتھی ساتھ آدھی پروس میں آپ کسی بھی کلاکار کا دیکھئے سارے کلاکار جو ہیں وہ اوبجیکشنیبلہ ہیں اوبجیکشن سب کے لیے میں کرتا ہوں کلاکار کا کاؤسٹرم کا اوبجیکشن کرتا ہوں ان کے بہاشا کا اوبجیکشن کرتا ہوں ساتھ ساتھ اس میں جس پرکار کے سنگیت دیا گیا ہے وہ ابھی اوبجیکشن ابلہ ہے میں مانتا ہوں کہ یہاں آدھی پروس اس بھارت میں پوری طرح سے جلد سے جلد بند ہونی چاہیے یا فلم دکھائی ہی نہیں دینی چاہیے دو چار ڈائیلوگ کے کاٹنے سے کچھ نہیں ہوگا آپ نے بہت بڑے سمیلن کیے ایک لاکھ لوگ کا بھوزن بنا دیئے ہزار پرکار کی پاکوان شد بنا دیئے اور اس میں آدھا کلو جہاں ڈال دیئے جی جو لوگ کھائیں گے سب مر جائیں گے اس کا مطلب یہا ہے کہ آپ لاکھوں کڑوڑوں لوگوں کو بھاوناہوں کو خیص پہنچا رہے ہیں ان کے بھاوناہوں کو آتھ کر رہے ہیں اور آنے والد انڈریشن کو آپ غلط میسیج دے رہے ہیں اس لئے میں بھارت سرکار سے مانگ کرتا ہوں بجے پی کی سرکار ہے میں بجے پی کا سمرتن کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آنے والے سوہ میں چوبیس میں بھی نرد مہدی جی پردان منزل بنے چیک ہے چیک ہے میں بڑی خبر کا رکھ کر لیتا ہوں اس وقت کیول بھارت میں ہی ویرود نہیں ہو رہا ہے اس کا کیول بھارت میں ہی ویرود نہیں ہو رہا ہے کارٹمانڈو میں بھی ہندی فلمیں دکھانے پر اب لوگ لگا دی گئی ہے آدھی پورش ویواد میں نیپال میں بڑا ایکشن لیا گیا ہے جی ہاں کارٹمانڈو کے سینیما ہال سے اب ہندی فلمیں اتریں گی کارٹمانڈو کے میئر بالیندر شاہ نے یہ اعلان کیا ہے دراصل اس میں ماتا سیتا کو بھارت کی بیٹی کہہ جانے پر سخت اعتراض کیا گیا تھا یہ ہم سبھی کو پتا ہے کہ ماں سیتا جنکپور سے تھی اور جنکپور نیپال میں پڑتا ہے جنکپور وہاں کی راجکماری تھی ماتا سیتا اور ماں فلم آدھی پورش نیرماتوں کی کارٹمانڈو میئر کو چٹھی نیپال کی جنتہ کی بھاونہ کو چوٹ مہنچانا ہمارا مقصد نہیں ہے فلم کے ڈائلاغ بھارت کی بیٹیوں کے سندرب میں ہیں جانکی کو بھارت کی بیٹی نہیں کہا گیا ہے ایک بار کوشش کی گئی ہے فلم نیرماتوں کی طرف سے کارٹمانڈو میں آتھورٹیز کو پتر لکھ کر چیزیں ساف کرنے کی بھی یہ کوشش کی گئی ہے پرمود مشرہ میرے ساتھ اس وقت جڑے ہوئے ہیں آچار پرمود مشرہ جب رامانن ساگر نے رامر بنائی تھی تب سوویدھائیں اتنی نہیں تھی تب تقنیق اتنی زیادہ نہیں تھی کہ اس تقنیق کے سہارے کہیں بہتر طریقے سے چیزوں کو سامنے رکھا جا سکے آچار پرمود مشرہ میرے ساتھ ابھی جڑ جائیں گے سکرین پر آئیں گے آچار پرمود مشرہ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ بینا تقنیق کے جب رامانن ساگر نے اتنا سب بہتر کر لیا نئے وقت میں تقنیق کہیں ہاں بھی ہو گئی سکرپٹ کے اوپر کیا دیکھیں راجیو جی جب رامان ساگر جی کی رامر بنی تو اس میں جتنے بھی کردار تھے پھر سے بیوستھائیں اتنی نہیں تھی تقنیقی اتنی نہیں تھی تکنیلوجی نہیں تھی لیکن جتنے تھی جتنا بھی کچھ بیوستھا اس میں کی تھی وہ بیوستھا اپنے آپ میں بہت اچھی تھی پہلی بات یہ ہے کہ جو رامان ساگر جی کی جو رامان بنائی کہ ہم نے کچھ اکبر سرما سو میں عرون گوبر جی کے مقصب نے سنا بھی ہے اور دیپکا جی کے مقصب بھی سنا ہے ہم نے کہ وہاں پر انہوں نے چن چن کے کلاکار لیے اور وہاں پر پیسے کا کوئی رول نہیں تھا وہاں پر رول بھکتی کا تھا اور جہاں پر بھکتی کے مستشک میں بھکتی کے ہردے میں وہ کوئی بھی ہو ان کے طرح بھی ہوتی ہے تو کردار اچھے اٹھائے جاتے ہیں اور اس طرح پرپا بھی طریقے سے ہوتی ہے اور سب طریقے سے اپنے چیزیں جو ہے نبھائی جاتی ہیں یہاں پر جو ہے یہاں پر بھکتی کا تو کہیں نہیں سکتے یہاں بھکتی ہے صرف ارث کی یعنی دھن کی بھکتی ہے یہ دھن کی پوجاری ہیں لوگ کہ دھن کہاں سے آئے کیسے سے آئے بجیت سے سوائے یا زیہادیوں سے دھن ملے کیسے کیسے دھن ملے دھن کے مادیم سے کیا جا جبکہ آج کی بہوستائیں ایسی بہوستائیں ہیں کہ جو فلمیں مرحب وہاں پر ایک ایک جو اپیسوڈ آتا تھا اس کا انتیا کرتے تھے لوگ سمجھتے تھے بھائی دبیوار کو سوائے فلم آئے گی آٹھ بجے یا نو بجے دور درستہ پر دکھایا ہم لوگ چھوڑا چھوڑا کرتے تھے اس میں بچپنا سام لوگوں کا تو وہ جو سمیں تھا وہ ماحول تھا آج کی فرشتی یہ ہو رہی ہے کہ ان کو کردار بھی ایسے اس لیے لے رہے ہیں کہ ان کو سبد بھی ہو گے کردار بھی ہو گے اور ساتھ ساتھ ان کا بیشن بھی اسے درستہ کر دیتے ہیں کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ آج کا جو سماج ہے آج کے جو لوگ ہیں کہیں کہ ہندو سماج سہی شنو ہے اور سہنے والا ہے برداز کرنے والا ہے تو بولے گا تو ہے نہیں کیونکہ پیچھے دس بارہ پندرہ بیس فلمیں اسے دکھا چکے ہیں اور بولیڈ میں دکھاتے رہے ہیں تو رامن ساگل جی کا اور برطمال کی تقنیکیں کہ اگر دیکھا جائے تو یہاں پر یہ جان بوجھ کر کے پوری پلاننگ کے ساتھ طریقے سے چاہے وہ بولی بوڑ ہو چاہے وہ سنسر بوڑ ہو چاہے داریکٹر پروڈوسر ہو جو بھی یہ لوگ ہیں یہ سب کچھ سے پلاننگ کر کے ہی کرتے ہیں راجو جی اس میں کہیں ہم کہیں گلتی ہو گئی تو گلتی کیا بھوسا بڑا دیماغ میں کیا ان کے کیا انھر نہیں کھاتے ہیں کیا یہ انسان نہیں کیا منشکی روپ میں جانور ہے کیا ہے انہیںwig کیا ہے ان کے اندر کوش سامتہ نہیں یہ پڑھے لکھے نہیں ہے پڑھتے لکھے نہیں ہے تو یہ کہیں سے ہم کہیں بھائی برorialمن ہے جو ہندو ہے جی سناتنی ہے بالکل ایسا نہیں ہے جو اپنے راشت کا نہیں ہوا ہے اپنے سناتن کا نہیں ہوا دھرم کا نہیں ہوا ہے وہ کہیں سے ہوا ہے اور اندر سے وہ جہادوں سے بھرا ہوا ہے جو ہے کچھت مانسکتہ سے بھرا ہوا ہے تو ایسے لوگ جو ہے یہ جو ہے تیاغنے کے یو گئی ہیں ان کی چیزیں ان کی بنائی ہوئی فلمیں ان کو جلدی سے جلدی سرکار کو بین کرنا چاہیے راجو جی رامان ساگر جی کیا ہم کرتے تو کہیں کہ ہمیں اپراہ لگتا ہے کہ آپ ان کی برابری ہم کیسے کر سکتے ہیں وہ جو کردار تھے تیراشی چورا سی پچاسی کہ آج رامان ساگر جی کی بنائی فلمیں سیتا جی پوجی جاتی ہیں جس بھی سہر میں جاتی ہیں جس بھی کاریکن میں جاتی ہیں لوگ ان کو سیتا ہی مانتے ہیں یہ کوئی نجانتا کہ یہ دیپکا جی ہیں ہر کوئی عرون گوبل کو رام جی جانتے ہیں ہر کوئی لچمڑ جی لچمڑ جی ہے بھرت جی بھرت جی ہے وہ کردار جو دیئے تھے وہ بھکتی میں کردار تھے یہ کردار جو آج والی ارث میں کردار ہیں دھن کی کردار بنا جاتے ہیں ترپ ان کو پیسہ چاہیے اور کسی سے بھاوناوں سے کوئی مطلب نہیں راجیو جی جی شہلے جی شہلے جی آپ سے بھی یہی سوال ہے میرا کی کیا آج کے زمانے کی جو تقنیک ہے جس تقنیک کا استعمال اس آدھی پرش فلم کو بنانے میں لگایا گیا کیا تقنیک میں اتنا کھو گئی فلم بنانے والی ٹیم کی وہ اس کرپٹ اور اس کی باریکیوں پر دھیان دینا ہی بھول گئی راجیو جی میں ایسا مانتا ہوں کہ صرف تقنیک میں نہیں کھوئی ہے جو آج کی ٹیم ہے وہ نسیڑی ٹیم ہے نشا کرنے والی ٹیم ہے اور سنسکار بہن ٹیم ہے ان لوگوں نے کسی طرح کے کوئی ریچرچ نے کیا اس نیا پروشنے کے چکر میں اور کیسے جو یہ فلم ہے ابھی بات آسپت ہو اور جنتہ کا رجحان پڑھے پیسہ زیادہ سے زیادہ آسکے انہی چیزوں پر انہوں نے کام کیا نہ تو انہوں نے اچھے ڈائیلوکس پر کام کیے نہ تو انہوں نے اچھے کوسٹم پر کام کیے آپ دیکھئے کس پرکار کے کوسٹم دیئے گئے ہیں اور نہ ہی انہوں نے کسی پرکار کا سنسکاری چیزوں کو لایا آپ کو کن کے کوسٹیوم پر اعتراض ہے اور کیوں اعتراض ہے وہ جرہ اس بارے میں بھی خلاصہ کریں کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا ٹریلر کو دیکھئے پڑھو شریر رام کا ماتا شیطہ کا پسٹم کا دیکھئے ماتا شیطہ کا جو بستر ہے وہاں کتنا کھلا کھلا ہوا بستر ہے وہاں ماتا شیطہ کا اپنان ہے ناری زگت کا اپنان ہے یا کوئی جو ہے سی اور ڈری گریٹ کی فیلمیں نہیں آئے ماتا شیطہ کا جہاں آپ چرچہ کرتی ہیں آپ کا سر جھک جاتا ہے آنکھیں چروں میں جھک جاتی ہیں اور آج کے سوائے سندرو میں اس پرکار آپ دیکھئے ایسا لگ رہا ہے کہ ماتا شیطہ جو ہے وہاں شیطہ کا رول میں نہیں ہے وہاں فیلمی ایکٹریس کے روپ میں ہیں یا اپنے آپ پہ دکھدائی ہے جب تک آپ کسی چریتر کو اس پہ جیونت تب ہی بنا سکتے جب آپ جینے کی کوشش کریں گے آپ فیل کریں گے محسوس کریں گے کہ ہم پرہو سری رام کے روپ میں ہیں تب ہی آپ کو سماج پجے گی آج بھی آج بھی عرون کوویل جی دنیا کے سامنے آتے ہیں انہیں لوگ پرنام کرتے ہیں چاہے سادو ماتما ہو چاہے آم ڈیپکا چکلیا جی جب آتی ہیں ٹی وی چینل پر تو لوگ شیطہ ماتا کرتا ہے لیکن آپ دیکھ لیجئے کیسے شیطہ ماتا کے پروشہ گیا ہے کیسے کھل جی کھل جی کی طرح جو راون ہے راون بھارت پر حملہ کرنے آیا ہے اس طرح کی ستیوتپن ہو گئی ہے پڑھو شری ڈام مریادہ پرشوتم تھے ان کی مریادہ کو اس میں پانت کیا گیا ہے اور راون پراو میں کیا نہیں پشو بجیتا راون تا وہاں ڈام تھا وہ سمانے بیکتی نہیں تھا وہاں تینوں لوگوں کا سوامی بنا تھا وہاں سکشات بھگوان شیو کا سکشات کار کیا تھا اس کو آپ کیسے بٹھا رہے ہیں پاکشی کس دورہ یاترہ کروا رہے ہیں آپ کر کیا رہے ہیں آپ ساپ کے ساتھ اس کو سلا رہے ہیں راون بھگوان شیو کا اپاشک تے راون کا کہیں کہیں بھارت پوجا بھی کی جاتی ہے لیکن آپ دیکھیں کیسے پریزنٹ کر رہے ہیں یا اپنے آپ پہ تو کدائی ہے اس لئے میں بار بار بھئی ہی مانگ کرتا ہوں کہ آدھے پروش کانٹ شاٹ کے جورت نہیں اسے بھارت پہ دکھانا پہن کیجئے یا بھارت کے آل لیے بھارت کے سناتنیوں کے لیے ہماری سربتہ سنسکرنٹی کے لیے ہمارے پروش ریڈام کے لیے اپمان ہے اپمان ہے اور میں بھارت کے سویر سناتنیوں کو آگر کرتا ہوں آپ کے ٹیوی چینل کے مادیم سے کہ آپ سینیما ہول کے بعد آئیے اور کالا دھنڈا دکھا کر کس کا بروش کیجئے خیر یہ آپ کے آپ کے اپنی اپنی اپیل ہوگی اس پر لوگ کتنا مانتے ہیں کتنا نہیں مانتے لوگوں کے اوپر ہے لیکن ایک بات ضرور چرچہ سے نکل کر سامنے آئی کہ جو آراد ہیں جو ہمارے آراد ہیں بھگوان رام کی بات کریں بھگوان کرشن کی بات کریں ان سے جڑے ہوئی جو پیریٹ فلمیں ہیں ان میں کریٹیوٹی کے لیے اگر جگہ ہے تو دماغ لگانے کے لیے بھی بہت جگہ ہے بہت اسکوپ ہے رامانان ساگر جو رچ گئے جو آج تک سوالوں کے گھیرے میں نہیں آیا تو یہ وجہ جاننے کی بھی شاید ضرورت ہے کہ آخر ایسا کیوں نہیں ہوا آپ دونوں کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ آدھی پورش کو لے کر آپ نے اپنے وچار ہمارے سامنے رکھے وہ بھی آپ کے ہمارے ذریعے درشکوں نے ہاں پر جاننے کی کوشش کی امید ہے فیلال جو کچھ بھی چل رہا ہے آدھی پورش کو لے کر ایک گرمہ گرمی ابھی تھمنے والی نہیں ہے فیلال ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہے جلدہ سکتے ہیں مجھے مجھے